ہیلو دوستوں آپ سبی کا میرے چینل پر ایک بار فیر سے سواگت ہے اور آج میں آپ سبی کے لیے دو بلکل نئے طریقے سے ہیلدی اور ٹیشٹی آملہ کی ریسپی لائی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے بینیفٹ تو انگینت ہے تو چلیے اس کو بنانے شٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے آٹھ سے دس آملہ لیے ہیں یہاں میں نے بڑے بڑے سائج کے آملہ لیے ہیں بجار میں یہ ایزلی ابھی ایبلیبل ہے اور اب ہم ایک دوسرا برطن لیں گے اور اس میں ایک ایک کر کے سارے آملہ ڈالیں گے آملہ ڈال کر ہم اسے دھو کے اچھے سے واش کر لیں گے اور اب ہم ایک چاپنگ بورڈ لیں گے اور اس طریقے سے آملے کو بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے پتلے پتلے سلائسز کٹ کر لیں گے جس سے آملہ کی ریسپی ایزلی بن جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اسے پتلے پتلے سلائسز میں آملے کو کٹ کر لیا ہے سیم طریقے سے ہم سارے آملے کو اس طریقے سے ہی پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آملے کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے آملہ کو کٹ کر یہاں میں نے اسے کٹوری میں نکال لیا ہے اور اب ہم دھنیا پتہ لیں گے یہاں میں نے دھنیا پتہ کو دھو کے اچھے سے شاف کر لیا ہے اور اس کا ایکسٹرہ پانی کو بھی نکال لیا ہے اور دھنیا پتہ ہماری بہت اچھی طرح سے سوک گیا ہے اور اب ہم اسے سارے دھنیا پتے کو ایک طرف کر کے اکٹھا کر لیں گے اور دھنیا پتوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے ہم اچھے سے دواتے ہوئے ایک طرف کر کے اسے چاکو یا نائب سے اس طریقے سے ہم باری کٹ کر لیں گے یا کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے دھنیا پتے کو اچھے سے باری کٹ لیا ہے ونٹر کا سیجن ہے اور ایسے میں بجار میں بہت ہی اچھے دھنیا پتہ آ رہے ہیں تو آپ اس ریسپی کو گھر پہ جرور بنائیں اور اب ہمیں گرینڈنگ جار لیں گے اور اس میں باری کٹے ہوئے آملہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں باری کٹے ہوئے دھنیا کی پتی ڈالیں گے یہاں ہمارا جار چھوٹا ہے تو اس طریقے سے آپ دھنیا پتی ڈال کر اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے دبا لیں یا پریس کر لیں اور اب ہم اس میں تین سے چار باری کٹے ہوئے ہاری مرچ ڈالیں گے باریک کٹے ہوا دو سے تین ادرک کا ٹکڑا ڈالیں گے سواد انوسار ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے اور اس میں ایک چوتھائی چمچ ہی کالا نمک ڈالیں گے آپ اس ریسپی کو صرف سفید نمک یا صرف کالے نمک سے بھی بنا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ بھونہ کٹا ہوا جیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ چینی ڈالیں گے اور اب ہم گرینڈنگ جار کا ڈھککن لگا کر ہم اسے دردرہ پیس لیں گے کہ گرینڈنگ جار میں دردرہ یہ نہ پیسے تو آپ اس میں دو سے تین چمچ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آملہ اور دھنیا پتیا کا بہت ہی اچھا ہیلتی اور ٹیسٹی چٹنی بنا کے تیار کر لیا ہے اور چلیے اب ہم اسے دوسرے کٹوری میں نکال لیں گے اس کے لئے یہاں میں نے ایک کٹوری لیا ہے اور ہم اسے چمچ سے اس طرح سے نکال لیں گے اور یہ لیجے آملہ سے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور چٹپٹی چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے اس ریسپی کو آپ گھر پہ جرور بنائیں آپ اس ریسپی کو چاول دال پوڑی پراتھا چپاتی کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور چٹپٹی ہوتی ہے اور آپ اس ریسپی کو ایک ہفتے کے لیے فریچ میں سٹور کر کے بھی ایجلی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں آملہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے تو چلی اس کی دوسری ریسپی بنانا شٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے چھے سے ساتھ آملہ لیے ہیں یہاں میں نے بڑے بڑے سائچ کے آملے لیے ہیں اور اسے ہم دھولیں گے اس کے لیے ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی میں ہم ایک ایک کر کے سارے آملے ڈالیں گے آملہ ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے ہاتھ سے اس طریقے سے ملاتے ہوئے ہم اسے دھولیں گے یا واش کر لیں گے اور یہ دیکھیں آملہ ہمارے اچھے سے دھول گیا ہے اور اب ہم آملے کو پانی میں سے نکال لیں گے اور اسے ایک دوسرے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور چلیے اب ہم آملے کو اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اس کے اس طریقے سے کلیاں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ایزی لی اس کی کلیاں نکل رہی ہیں اسی طریقے سے ہم سارے آملے کو کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے سیم طریقے سے سارے آملے کٹ کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اس طریقے سے سارے آملے کو ہم کٹ کر لیں گے اور اب ہم ایک گرائنڈنگ جار لیں گے جار میں ہم سارے آملے کے پیسے سٹالیں گے اور اب ہم اس میں دو ادرک کے ٹکڑے ڈالیں گے اور چھوٹا سا دو ٹکڑا گور ڈالیں گے گور ڈالنے سے آملہ کا کڑواپن ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں بھونا کٹا ہوا ایک چوتھائی چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہم اس میں آدھا چمچ کالا نمک ڈالیں گے کالا نمک کی جگہ آپ سفید نمک کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی کب پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس میں میں نے گرائنڈ کرتے سمیں ایک چوتھائی کب پانی آر یوز کیا تھا اور اب ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اب ہم ایک گلاس لیں گے اور ایک اس طریقے سے چھننی لیں گے اور ہم اس میں grind کے ہوئے آملہ pulp ڈالیں گے اور ہم pulp کو اس طریقے سے چمچ سے دباتے ہوئے یا پرس کرتے ہوئے اس کا سارا جوس نکال لیں گے سیم طریقے سے ہم سارا جوس نکال لیں گے اور اس کے ایکسٹرا pulp کو ہم پھر سے grind کر کے اس میں تھوڑا سا پانے اور ڈال کر اس کے سارے جوس نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے آملی کا جوس نکال کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک گلاس میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طریقے سے آملے کے سلائس لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آملے کے سلائس لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں دھنیا کے پتی ڈالیں گے یہاں میں نے دھنیا پتی کا یوز کیا آپ اس کے جگہ پدینے پتی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر بھونا کٹا ہوا جیرہ کا پاورڈر ڈالیں گے جس سے اس کا سواد اور فلیور اور بڑھ جائے گا اور اب ہم اس میں ایک شٹراؤ ڈالیں گے یہ ڈالنا بالکل ہی آپس نہ لے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں ڈالیں نہیں تو آپ اس کے بغیر ہی اس جوس کو پیئے یہ بہت ہی زیادہ لاپکاری ہے آپ اسے شبہ شام دن میں ایک بار تو ضرور لے جس سے آپ کے سکن، ہیئر، آنکھوں کی ساری پریشانی دور کرے گا اور یہ آپ کے شگر، پریشر سبھی کو کنٹرول میں رکھے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے ادھک شاہدک شیئر